اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو اردو کی چھٹی جماعت سبق چار کے سوالوں کے جوابات بتانے جا رہی ہوں سبق چار یاک میں آپ لوگوں کو پڑھا چکی ہوں اس کے الفاظ آپ مانا بھی بتا چکی ہوں اب میں آپ لوگوں کو سوالوں کے جوابات بتاؤں گی مندرزہ زیل سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر پہلا یاک کتنے فیٹ کی اچائی پر پایا جاتا ہے جواب یاک چھ ہزار سے تیس ہزار فیٹ کی اچائی والے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے سوال نمبر دو یاک کتنے رنگوں کا ہوتا ہے جواب یاک کالی بھوری اور سفیگ رنگوں کا ہوتا ہے سوال نمبر تھیری بڑف پڑھنے پر یہ کیا کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے جواب بڑف پڑھنے پر یہ سوکھی گھانس اور کائی کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے سوال نمبر چار اس کا دودھ انسانوں کے کس کام آتا ہے جواب اس کا دودھ انسانوں کے کھانے اور مکھن پنیر بنانے کا کام آتا ہے سوال نمبر پانچ یاک کی کھال کا استعمال کیا بنانے میں کرتے ہیں جواب یاک کی کھال کا استعمال سردی سے بچنے کے لیے سویٹر اور کوٹ بنانے میں کرتے ہیں اس کو اچھے سے اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر لینا اور اچھے سے اس کو یاد کر لینا اب ہم آگے دیکھیں گے صحیح لفظ کے سامنے صحیح اور غلط لفظ کے سامنے غلط کا نسان لگائیں یہاں کچھ لفظ دیئے گئے ہیں جو صحیح ہے اس کے سامنے صحیح کا نسان لگانا ہے اور جو غلط ہے اس کے سامنے غلط کا نسان لگانا ہے یا یہ صحیح ہے سمندر غلط ہے یہاں سواف سے لکھا ہے سمندر اور سمندر سین سے ہوتا ہے چھوٹی سین سے ہوتا ہے مین نون دالڑے مگر یہاں سواد سے ہے تو یہ غلط ہے پہاڑ صحیح ہے نسلے غلط ہے یہاں بھی سین کے جگہ سواد کا استعمال ہے اس لئے یہ غلط ہے سفید یہ بھی غلط ہے یہاں بھی سواد ہے یہاں چھوٹی سین ہونا چاہیے سفید میں چھوٹی سین سے سفید ہوتی ہے رنگ صحیح ہے جسین یہاں بھی غلط ہے یہاں بھی سواد ہے سین ہونا چاہیے تو یہ بھی غلط ہے توازن یہ صحیح ہے سب کو اچھے سے نوٹ کر لینا اچھے سے یاد کر لینا خدا حافظ